ادھر حیدرباد میں ایک ہاتھ بہران اور کسانوں کے حقوق کی پامالی کے خلاف پیپلز پارٹی کے ٹریکٹر ٹرالی کسان مارچ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کارکون اور کسان بڑی تعداد میں ٹریکٹر لے کر فتح چوک پہنچ گئے ہیں علی حمزہ سے صورتحال جانتے ہیں علی بتائیے گا جب بلکل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹریکٹر ٹرالی کسان مارچ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں فتح چوک پر پنڈال سجایا جا چکا ہے اور یہاں پر جو بڑی تعداد میں کسانیں ہاری ہیں وہ اپنے ٹریکٹر لے کر یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فتح چوک کے چاروں اطراف کے رستے ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں وہاں پر ٹریکٹر کھڑے کر دیئے گئے ہیں اور جو کسان ہیں وہ مختلف جو حضلہ ہیں وہاں سے ٹریکٹر لے کر یہاں پر پہنچے ہیں ٹنڈو ہل ایار کی بات کی جائے ٹنڈو محمد خان کی بات کی جائے ماتلی کی بات کی جائے یا دیگر حضلہ کی بات کی جائے وہاں سے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے سارے ہاری اور کسان یہاں پر پہنچے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپرس پارڈی کے چیئرمنن بلاول بٹو زرداری ان کے خداپ کی بھی تیاریاں یہاں پر مکمل کر لی گئی ہیں جو کانٹینریں وہ لگا دیا گیا ہے جہاں پر وہ کھڑے ہو کر اپنے کارکوران اور کسان اور ہاریوں سے خطاب کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانٹینر یہاں پر بنایا گیا ہے جس پر مرکزی اور مقامی رینومہ بیٹھ کر خطاب سنیں گے ساتھ ہی ساتھ کارکوران کی بڑی عزت میں آمد کا زدلہ بھی یہاں پر شروع ہو گیا اور پاکستان پیپرس پارڈی کا یہی کہنا ہے کہ آج کسانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے اور یوریا اور خات کا جو بہران چل رہا ہے اس بہران کے خلاف آج وہ میدان میں ہے بہت شکریہ آپ کا